فاقیدارل حکومت بھی محفوظ نہیں اسلام آباد میں ڈاکو نے دن دہارے ہیڈ کانسٹیبل اور بیٹے کو مضاہمت پر موت کی نیند سلا دیا شہید کانسٹیبل رہزانوں کو پکڑنے کی کوشش میں جان سے گئے اسلام آباد میں سٹریٹ کرمینل بے لگام ڈاکو کی فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل اور بیٹا جا بہا واقعہ تھانا رمنا کی حدود میں پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹش سامنے آگئی صبح کے ساڑھے سات بجے ہیڈ کانسٹیبل محمد اشرف نے رہزانوں کو واردات کرتے دیکھا پکڑنے کی کوشش کی اس دوران ایک کو دبوش دیا مولیس اہلکار کو ہاوی دیکھ کر ملزم نے پسٹول نکال کر گولی سینے میں اتار دی بیٹا پیچھے سے دوڑا تو مسلح ملزمان اسے بھی گولیاں مار کر فرار ہو گئے شہید کے بیٹے نے بتایا کہ موٹر سائیکل چوری کرنے والے گروہ کو پہچان دیا تھا والد ان کے پیچھے گئے تو ملزمان نے فائر کھول دیئے واقعی یہ ہوا کہ تین دسمبر کو سبا ساڑھے ساتھ وجے مارا موٹر سائیکل ونٹ وفف شیڑیوں سے چوری ہوا تھا اس کے بعد ہم کافی ابو اور میں پیچھے لگے رہے ہیں ان کے تو کافی فوٹیج وغیرہ نکلوائی ہے آج دوبارہ وہ اتوار آئے دین سبا ساتھ وجے دوبارہ نیچے آئے ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے آئی سی سی پی او نے ملزمان کو جلد از جل گرفتار کرنے کے حکمات دی ہیں